اسلام علیکم میں ہوں انیس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں گرو اپ چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سمدری طوفانوں کے باروں میں ان سمدری طوفانوں کو سونامی کا آجاتا ہے یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ سمدری طوفان پیدا کیسے ہوتا ہے جب زیرہ آپ زلزلے کی وجہ سے آتش ششاپ ہٹنے سے یا لینڈ سریڈنگ کے سبب پانی کی ایک بڑی مقدار اپنی جگہ سے ہٹتی ہے تو اس توانائی کو کہیں نہ کہیں منتقل ہونا پڑتا ہے اور ہوا سے چلنے والی لہروں میں توانائی سمدر کی اوپر والی تہہ تک محدود ہوتی ہے لیکن اس کے پر اکس سونامی لہروں کے سلسلے سے پیدا ہونے والی توانائی سمدر کے اندر گہرائی تک پھیلی ہوتی ہے مزید براں ہوا سے چلنے والی لہر کے مقابلے میں سونامی سے پیدا ہونے والی لہریں بہت زیادہ پانی اپنی جگہ سے ہٹانے کی صلاحیت رکھتی آپ یہ بات اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں فرض کریں کوئی شخص سویمنگ پول میں پھونک مارے تو اس سے ننی سی لہریں پیدا ہوں گی اب تصور کریں کہ کوئی شخص اسی سویمنگ پول میں چھلانگ لگا دے تو اس کے جسم کے پانی سے ٹکرانے کی صورت میں جو لہریں پیدا ہوں گی ان کی نویت پھونک سے پیدا ہونے والی لہروں سے بلکل مختلف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتا خور سطح پر ہلکی سی حرکت پیدا کرنے کے بجائے سویمنگ پول کے اندر گہرائی میں جا کر پانی کی زیادہ مقدار کو اپنی جگہ سے ہٹاتا ہے اس لیے لہروں کا بڑا مجموعہ بنتا ہے زلزلہ آسانی سے پانی کی مقدار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک سکتا ہے اور خطرناک سونامی کا سبق بن سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں پاکستان کے نزدیک آئے ہوئے آج کل مدری طوفان کی جس کو بائی پر جوائے کا نام دیا جا رہا ہے کوہیرہ عرب میں موجود یہ طوفان مزید شیدت اختیار کر گیا ہے یہ سمدری طوفان پندرہ جون کی صبح تک کیٹی بندر جو کہ سندھ کا علاقہ ہے اور گجرات جو کہ بھارت کا علاقہ ہے ان کے درمیان ٹکرا سکتا ہے بیکمہ مسمیات کا کہنا ہے کہ یہ سمدری طوفان کراچی سے سات سو ساٹھ کلومیٹر دور جنوب میں موجود ہے طوفان شمال مشرق کی جانے پڑ رہا ہے جبکہ ٹھٹھا کے جنوب سے سات سو چالیس کلومیٹر دور ہے درک سے آٹھ سو چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے طوفان کا یہ سسٹم شمال کی جانب پڑھتے رہے گا سسٹم کے مرکز میں ہواوں کی رفتار ایک سو پچاس سے ایک سو اسی کلومیٹر فری گھنٹہ ہے اور اس کے مرکز اور اطراف میں لہریں تیس سے چالیس فٹ تک بلند ہو رہی میکمہ مسمیات کے مطابق سندھ میں تیرن جون سے تیز ہوایں چلنے اور مسلدار بارش کا انکان ہے اس دوران ہوایں ساٹھ سے سو کلومیٹر فری گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں جبکہ اس سے کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں تیرن جون کی شام یا رات سے مسلدار بارش متوقع ہیں میکمہ مسمیات نے بتایا ہے کہ تیز ہواوں کے بحث کمزور تعمیرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس طوفان کی بہرہ عرض میں موجودگی تک سندھ میں شدید تو گیانی رہے گی دوسری جانب ممکنہ خطرات کے باعث کراچی کے ساحل علاقوں میں دفعہ 144 نافذ کرتے ماہی گیروں کے ایک پلی سندھ میں جانے پر پابندی ایر کر دی گئی ہے ادھر طوفان کے باعث کراچی کی بندرگاہوں پر آپریشن متاثر ہونے کی پیش نظر کے پیٹی حقام نے جازوں اور پورٹ تنسیبات کی حفاظت کے لیے ہنگامی ہلٹ جاری کر دیا ہے حقام کا کہنا ہے کہ پنچیس ٹارٹیکل میل ہواوں کی صورت میں شپنگ سرگرمیاں مواطل رہیں گے تو اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان اس سمندری طوفان سے محفوظ رہے آمین